ساتھ سینٹر کی آڑ میں یہاں پر بقاعدہ دندہ کیا جا رہا ہے کوئی ہے اندر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ میں پولیس بلا آجا جا رہا ہے ہیلو پاک نہ نہیں ہے اور کون ہے اندر اندر بھی گیا ہے کوئی واش روم میں کون ہے لیڈیز اندر باہر نکلیں میں کہہ رہا ہوں باہر نکلیں میڈیا سے آئے ہم لوگ کپڑے کیا آپ میڈیا سے آئے ہیں تو کیمرے ساتھ ہے نا باہر تو آئیں ذرا کیوں نہیں آئیں گی باہر آئے دیں خود ہی آجیں کتنی لڑکی ہیں اندر کتنے لوگ اندر وہ جو بھاگ کے گیا وہ کون تھا وہ پہلے ناظرین یہاں سے چھلانگ لگانے لگا تھا چڑ جو اوپر چڑ جو کوئی بات نہیں یہاں سے وہ چھلانگ لگانے لگا تھا اس کو پتا چلا کیمرہ دیکھ کس طریقے کے ساتھ آو گے باہر اچھا وہ کہہ رہے کہ میری ویڈیو شوٹ نہ کریں میں باہر آ جاؤں گی ریکویسٹ ہے کس چیز کی دروازہ تو کھولیں مساج کی حال میں یہ کام کب سے چل رہے ہیں کہہ رہی ہے کہ میرا چہرہ نہ دکھاؤ میں باہر آ جاؤں گی چلیں ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں آجے باہر نام کیا آپ کا شمیم شمیم کتنی عمر ہے آپ پچیس سال کتنی پچیس سال پچیس تو نہیں لگ رہی مجھے تو پچپن سال لگ رہی ہے پچپن سال لگ رہی ہے مجھے آپ کے بال سفید ہیں آپ پچپن سال کی یہ ایسے ہی ہے جانماز بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے دیکھو یہ پکڑو مجھے یہ بتاؤ کہ مساج سینٹر کی آرمہ یہ کام کب سے یہاں پر چل رہا ہے سر یہ کافی سالوں سے چل رہا ہے اچھا کتنے سالوں سے چل رہا ہے میں تقریبا میں خود یہاں پہ تین سال سے آرہا ہوں مساج کے علاوہ اور کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے مساج کے نام پہ اچھا یہ ورڈس اپ پر یہ کیا نیٹ ورک پھیلایا ہوئا ہے ورڈس اپ پہ میسج آتے ہیں آجو اتنے پیسے لیں گے مساج کا کچھ ایسی گفتگو ہے جو کہ میں برائے راست نہیں کر سکتا لیکن عام شہریوں کو بھی یہ میسجز آرہے ہیں ورڈس اپ پر کہ آجو جی مساج سینٹر ہے یہ ہے وہ ہے اتنے پیسے لیتے ہیں اتنی لڑکی ہیں اتنی عمر کی یہاں پہ لڑکی ہیں یہ میسج کون کرتے ہیں سر یہ میسج کون ہی کرتی ہے کونسی کونپنی ہے مساج سینٹر والے جو ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں پہ صرف جنز کا مساج ہوتا ہے اچھا تین سال سے یہاں پر سانہ یہ کتنے پیسے دیتے ہیں آپ کو آٹھ ہزار دس زار آٹھ دس ہزار دیتے ہیں آٹھ دس ہزار شادی شدہ ہو آہ جی سوچ کے بتا رہے ہو سب جی کدر ہے شوہر کدر ہے بچے کدر ہیں شوہر کی دیت ہو چکی ہے دیت ہو چکی ہے جی اس کے دیت ہونے کے بعد ادھر آگئے ہو جی کچھ اور کام کر لے تھے اتنے کام ہیں محنت مجدوری کر لو کسی ہسپیٹل میں لگ جائیں نرسنگ کا کام کر لو صفائی کا کام کر لو بہت سے کام ہیں سر جب میں ادھر آئی تھی نا مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ مسائل سینڈر کے نام بسری شادی کر لو مجھے نہیں تھا پتا کہ مسائل سینڈر کے نام پہ یہ کچھ ہے مجھے یہ تھا کہ جیسے پالر ہے نا یہ پالر کے جیسے ہے لیکن بعد میں تو پتا چل گیا ہوگا نا کہ یہاں تو یہ کام ہوتا ہے بعد میں چل گیا تو میری اونر کے پاس میری ویڈیو ہے میری اونر کے پاس میری ویڈیو ہے اونر کے پاس ویڈیو ہے تمہاری اس نے بلیک میل کیا کہ اب تم اگر یہ چھوڑ کے جا پہلے تمہیں یوز کیا گیا اس کے بعد ویڈیو تمہاری بنا کر اور تم نے چھوڑنا چاہا تو اس نے ویڈیو بنا لی ایسے بنائی تھی موبائل سے بنائی تھی کیمرو سے انہوں نے کوئی کیمرہ سٹ کیا ہوتا ہے کمرو میں بھی کیمرے لگے ہوئے شاید کبھی چیک نہیں کیا مجھے یہ بتاؤ کہ کسٹمر خود یہاں پہ آتا تھا مساج کے لیے یا بلاتے تھے انہیں ان سے کنیکٹ ہوتا تھا بعد میں ویڈس اپ پہ ویڈس اپ پہ مسینجر پہ کال پہ یعنی کہ جسم فروشی کا کام بھی اب ڈیجیٹل ہو گیا ہے پہلے گلی محلوں میں بقاعدہ لاہور میں ایک ڈی جانی جاتی تھی لیکن اب وہ موبائل میں آ چکی ہے اب جیسے کہ یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں یہاں تین سال سے ہوں یہاں پر اور کتنی لڑکیاں اونر تو ہمیں دیکھ کر بھاگے ہیں تقریباً ادھر ہے پندرہ سولہ لڑکیاں پندرہ سولہ لڑکیاں باقی کدھر ہیں باقی کچھ گئی ہوئی ہیں اکثر مساج کے لیے جانا بھی پڑتا ہے خواجہ سرا بھی آتے ہیں اکثر بیشتر آتے ہیں خواجہ سرا آتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے عمر کے لڑکے آتے ہیں یہاں پر آدمی آتے ہیں یہاں پر ینگ لڑکے بھی آتے ہیں ایج آور اولڈر مین بھی آتے ہیں تو اسی طرح آتے ہیں ینگ بھی آتے ہیں اولڈ بھی آتے ہیں سارے آتے ہیں پیسے آپ کو کمیشن ملتا ہے کہ وہ آنر جو تھا مساج سینٹر کا وہ لیتا ہے پیسے مساج سینٹر والے پکڑتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس میں سے پیسے ملتے ہیں تو کوئی اور دندہ شادی کیوں نہیں کی دوبارہ شادی کروں گے تو ظاہر ہے اس دکتہ میری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے وہ ویڈیو جو آنر کے پاس ہے ماری ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں پولیس کتنی دفعہ یہاں پر ریڈ کر چکے ہیں پولیس والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں انہوں نے خود مساج کروانا ہوتے ہیں مساج کروانا ہوتے ہیں تم تو کہہ رہے ہو کہ مساج کے علاوہ یہاں سب کچھ ہوتا ہے وہ بھی مساج کرواتے ہیں اس کو مساج کروانا ہوتے ہیں اس کو مساج کروانا ہوتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی سمیل ہے اس کمرے میں کیسے بیٹھتے ہو یہ تو کام ہی سمیل والا ہے اور یہاں پر کیسے یہ معاملات کیسے چلتے ہیں بس رہتے کدھر ہو رہتے ہوں میں ادھر ساتھی میرا گھر ہے بچے ہیں جی چار چار بچے ہیں بچے سال عمر تو نہیں ہے آپ تو جھوٹ پکڑا گیا تمہارا نہیں نا میری تقریباً ساڑھے پندرہ سال کی ایج میں شادی ہوئی تھی ساڑھے پندرہ سال کی ایج میں شادی آپ آگے کا کیا سوچ ہے آپ تو میڈیا میں آ چکے ہو سارا کچھ ایکسپوز ہو چکے ہیں تم نے کہا ہے میرا فیس نہ آئے میں سب کچھ بتا دوں گی لیکن آگے کرنے کا کیا ارادہ ہے سر میں مجبور ہوں میں آگے کچھ کر نہیں سکتی یہ میری نہیں اور لڑکیوں کی بھی ہیں اگر سب کی ویڈیو نکل جائے تو میں یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں چھوڑ سکتی اس کام پر لگایا کس نے کسی نے بھی نہیں میں نے آپ سے بولایا کہ مجھے یہ تھا کہ یہ پالر ہے یہاں تک پہنچے کیسے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ اس آدھی محلے میں یہ ہمارے پیک سیٹ پہ گھا رہا ہے ہمارا کنے لگایا یہاں میں خود ہی کام کا پتہ کرنے آئی تھی پالر کے علاوہ کئی اور کام کر لیتے ہیں پالر کا تھوڑا سا کورس کیا ہوا تھا تو میں نے یہی سوچا کہ کچھ تو کورس کیا ہوا ہے کچھ ساتھ میں پریکٹس ہو جائے گی پر یہ نہیں تھا یہ پریکٹس ہو رہا ہے بعد میں جب چھوڑنا چاہا تب تک ویڈیو بن چکی تھے ابھی بھی نہیں چھوڑ سکتی ابھی بھی نہیں چھوڑ سکتی ابھی بھی کرنا ہے یہ کام کا چھوڑنے والا کوئی وہ نہیں ہے ارادہ نہیں ہے کوئی آپشن نہیں ہے اگر ہم تمہاری مدد کریں تو تب تو چھوڑ سکتی ہو پھر میں چھوڑ سکتی ہوں چھوڑ سکتی ہوں یہ کام برا ہے کہ اچھا ہے یہ بتاو برا ہے میسج کیا دوگی اس برائی سے بچے اس میں غلطی صرف تمہاری نہیں ہے ہماری بھی ہے میں کہتا ہوں کہ مسائل سینڈر پر کام کرنے والے لڑکیوں کو چاہیے لڑکے مرد آتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے جب مرد نہ آئے سینڈر پر کام ہی نہ کریں انہیں چاہیے اگر انہیں کرنا ہے تو وہ گھر میں پالر بنا لے اپنے گھر میں بنائیں گھر میں پالر بنا لے کسے کام ہیں اور بھی جوپ ہے اس کے علاوہ کیا کیا جوپ کی اس کے علاوہ میں نے تین چار انڈسٹریوں میں جوپ کی ہے انڈسٹریوں میں جوپ کی ہے کسی انڈسٹریوں میں ایدر ایک وہ تھی جس میں یہ بلپ بنتے ہیں بلپ بلپ ایک وہ فیکٹری تھی ادھر کی ہے نیمکو والی فیکٹری میں بھی کام کی ہے اس کے علاوہ جوتوں والی فیکٹری تھی اس میں بھی کام کی ہے یہ تین فیکٹری ہیں ان فیکٹریوں میں کام کی ہے تو وہ کام اچھا نہیں تھا کام سیلری کام تھی گر کا اگزارہ کرنا مشکل تھا چار بچے تھے کرایا تھا گر کا سیلری کام تھی کتنی سیلری تھے دس زار پیا دس ہزار پیا مہینہ یہ تو بہت کام ہے دس زار پیا تو کرایا بیل اور رینٹ بورا ہوتا ہے آج کل تو گورمنٹ نے تیس ہزار سیلری کر دی نہیں فیکٹریوں میں نہیں ہے فیکٹریوں میں نہیں دیتے وہ تو اگر تیس ہزار ہے تو وہ سیکیورٹی گارڈ کی ہوگی تینوں فیکٹریوں میں دس دس ہزار تھی ایک میں گیارہ تھی ایک میں چودہ پندرہ کے قریب تھی آج کل تو فیمل کو پچیس ہزار بیس پچیس دیس تک آرام سے مل جاتی ہے سیلری برہ بس ہر مل تو رہی ہے مجھے پتہ ہے میں یہ یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اس کام کا لگتا ہے چسکا لگ گیا نہیں چسکا نہیں لگا جب پانچ دس ہزار جیب میں ڈیلی آئیں گے تو پھر تو چسکا ہی ہوا نا سر آنے کو تو بیس پچیس ہزار ابھی آتا ہے آنے کو تو پچاس ہزار بھی آ جاتا ہے پر میں چھوڑ اس لیے نہیں سکتی آپ کو میں نے ساو بتایا ہے کہ ویڈی ہے میرین کے پاس میں نہیں چھوڑ سکتی یہ میری ویڈی اوپن ہو جائے ابھی تو کسی کو پتہ نہیں ہے میرے کسی بھی ریالٹیویاں جاننے والے کو پھر تو میڈیا پہ اوپن ہو جائے گی ہر جگہ پہ پھر تو ہر جگہ پہ اوپن ہو جائے گی میری ویڈیو اوپن ہو جائے گی ہر جگہ تو اب اگر وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے وہ پکڑا جائے تو پھر تو کام کر لوگی پھر میں کام کر لوگی زارہ ہو جائے گا بیس پچیس میں جو مجھے جوب مل رہی تھی تو اب اگر ہم لوگ ڈونڈ لے آپ کے لیے میں پھر بھی کرنے کے لیے تیار ہوں کر لوگی یہ نہ وہاں سے بھاگ جاؤ کام تو کام ہے ہم نے ایسے کئی خواتین کو لگوایا ہے کام پر ٹھیک ہے آف کیمرہ کیونکہ ہم آف کیمرہ بھی کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے لیکن اکثر لڑکیاں عورتیں وہاں سے بھاگ جاتی ہیں نہیں میں بھاگ دو دن کام کرتی ہے ناظرین ہم نے دوہزار اٹھارہ میں ایک انٹرویو کیا تھا ہسپیٹل میں لگاؤ یقین کریں صرف پانچ دن اس نے کام کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی اور اس آنر کی ہمیں کال آئی تھی جس خاتون کو لگوایا تھا وہ پچھلے پہ دس دن سے نہیں آ رہی یعنی کہ اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آئی اس کا مطلب ہے کہ ہم خود یہ کام پسند کر دی میں تو سر نہیں پسند کر دی پر میں نے آپ سے بولا میری مجبوری ہے میرا یہ یہ مجبوری ختم ہو جائے رہور میں اور کتنے مساج سینٹر ہے تین سالوں میں اتنا تو پتہ چل گیا ہوگا تقریباً پندرہ سولہ تو میں دیکھ چکی اپنی اونر کے ساتھ جاتے ہوئے مختلف مساج سینٹر میں جا کر یہ کن کن یہ پوش علاقوں میں ہے کہ یہ بیک ورڈ میں ہے بیک ورڈ میں بھی ہے اور پوش علاقوں میں بھی ہے زیادہ تر ادھر ہے زیادہ تر پوش علاقوں میں ہے بغایدہ کوٹھیوں کے اندر یہ کام ہوگی وہاں پہ اچھے سے اچھا اور ہائی لیول کا بندہ آتا ہے اس میں جو صحیح مساج سینٹر ہے جو جنون میں مساج سینٹر ہے وہ تو بدنام ہو گئے نا میں نے دیکھا ہی نہیں کوئی آج تک آج تک مساج سینٹر جنون جہاں پہ صرف فیزیو ترابی مساج ہوتا وہ نہیں دیکھا اکثر اونر میری کو آتے ہیں لیٹر بغیرہ یا کال آتی ہے جاتی ہے نا تو ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے چاہی میں ہو جاؤں میری جگہ پہ کوئی اور ہو جائے تو یہ ہی کچھ در دیکھا آپ نے جو پندرہ سولہ تین سالوں میں مساج سینٹر دیکھے وہاں پر صرف یہی کام ہوتا ہے مساج نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ابھی بھی وہ سینٹر چل رہے ہیں جی چل رہے ہیں کھولم کھولا چل رہے ہیں جی ایسا ہی ہے لاہور کے اندر لاہور سے باہر بھی کہیں گئی ہو نہیں باہر کام کے سلسلے میں اسلام آباد راور پینڈی آگے پیچھے گلتان کراچی ان سیٹیوں میں نہیں گئی میں صرف ادھر تک ہی رہی گھر میں رشتہ داروں کو پتا ہے کہ یہ سلسلہ چلے انہیں پتا ہے کہ میں ایک پارلر میں نے بنایا اور میں پارلر میں کام کرتی تو یہ پتا ہے کہ بیٹی پارلر میں آپ کام کر رہے ہیں جی یہی پتا ہے چلے جی ہم نے تو اس سے وعدہ کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ ہم چہرہ نہیں دکھائیں گے باہر آجاؤ اور اس سے ڈیٹیل جاننی کی کوشش ہی بلکہ جان لی ساری ڈیٹیل یہ سب کچھ ہو رہا ہے لاہور شہر میں اور کھلن کھلہ ہو رہا ہے بقاعدہ ویٹسپ کے ذریعے اور انسٹاگرام کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ گند یہ پھیلایا جا رہا ہے یعنی کہ عام شہری کو بقاعدہ میسج آ جائے گا میں ایک دن ایسے چو میرا ایک دوست سے اس کے ساتھ بیٹھا تھا یہی شکایت لے کر تو ایسے چو صاحب کہنے لگے بھئی مجھے بھی میسج آیا تو میں وہاں پر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا چل ہے لاہور شہر میں تو آگے بڑھتے ہیں